بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اومی کیچن تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مینگو فلیور کلفی تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر لیے ہیں مینگو اس کے بعد دودھ چینی اور کریم تو سب سے پہلے ہم کریم میں آدھا کپ شامل کریں گے چینی اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹر کی مدد سے پھینٹ لیں گے تو یہاں پر ہماری جو کریم ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لی ہے اب ہم یہاں پر لیں گے مکسر اور مکسر میں ہم سب سے پہلے شامل کریں گے دودھ دودھ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے کریم اور کریم شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں کٹے ہوئے جو تھے آم وہ شامل کر دیں گے اور ان سب کو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے اور اس کا اچھے سے ہم نے تھک جو ہے وہ پیسٹ بنانا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا جو تھک پیسٹ ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر لیں گے سانچے یعنی جو بزار سے آسانی سے مل جاتے ہیں ہم نے بولی ہے اب ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے جو آم کا پیسٹ ہے وہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں تو ان سب میں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ان کے ڈکن اور ڈکن کو ہم جو ہے وہ مضبوطی سے لگائیں گے اور ان کو تقریبا ہم چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز کر دیں گے تاکہ ہماری جو کلفی ہے وہ بلکل صحیح جو ہے وہ پک جائے یعنی بن جائے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی برطن ہے تو آپ اس میں بھی ڈال کر اس کو فریز کر سکتے ہیں کلفی بنا سکتے ہیں یعنی اگر آپ بزار سے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی کلفی کا سانچا تو آپ گھر میں بھی کسی چھوٹے کپ میں یعنی چھوٹی جو آپ کے پاس پلاسٹک کی جو چھوٹی چھوٹی کولیاں ہیں اس میں بھی آپ ڈال کر اس کو فریز کر سکتے ہیں اور مزیدار سی کلفی بنا سکتے ہیں تو آپ یہ کلفی کسی بھی فلیور میں گھر پر بنا سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار یہ کلفی بن جاتی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد یہ ہماری مزیدار سی منگو فلیور کلفی جو ہے وہ بن چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طرح سے یہ فریز ہوئی ہے تو اب ہم نے جو سانچوں میں بنائی تھی کلفی وہ بھی ہم آپ کو نکال کر دکھائیں گے تو وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی حبصورت جو ہے وہ بلکل صحیح طرح سے جمع ہوئی ہے اور بلکل کتنی ہی حبصورت بنی ہوئی ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کسی بھی فلیور میں اس کو بنا سکتے ہیں اور گرمے بچوں کے ساتھ اس کو گرمیوں میں انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بچوں کو بھی یہ کھانے کیلئے دی ہیں تو بچے بھی کتنی مزے سے اس کو کھا رہے ہیں اور انہوں نے تو اپنے رییکشن سے اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ